موسیقی 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 سیم پیج والا معاملہ جو ہے کچھ خراب لگ رہا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں خان صاحب وہ اپنی کارگردگی کے حوالے سے اپنے مشیروں اپنے ساتھیوں کی کارگردگی کے حوالے سے اور اپوزیشن کے جو ان پر چڑھائی ہو رہی ہے مسلسل وہ ایک ایفنس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پریشان رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حسن اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ آپ کو انہوں نے پیغام دیا ہے تو اپوزیشن کو سنبھل جانا چاہیے کیونکہ خان صاحب باہر آگئے تو پھر تو بڑے خطرناک آپ کے لئے ثابت ہوں گے حسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہے شاہد عارف صاحب دیکھئے وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ سنیرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے وہ بے وکوف منانے میں خوب ماہر ہے وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے دیکھئے پچیس سال قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ میں حکومت میں آوں گا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا حکومت میں آئے چار سال بترین انتقامی کاروائیاں کی چن چن کے اپوزیشن کے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے تمام صرف اول کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا بترین ان کی کردار کشی کی اور ایک ایک کر کے الحمدللہ سب لوگ عدالتوں سے سرخرو ہو کے باہر نکلے اور ثابت ہوا کہ ان کے کیس بنائے ہوئے بوگس تھے اب موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا دیکھئے جس شخص کی سیاست کا مہور یہ ہو کہ میں چھوڑوں گا نہیں وہ کیا کر سکتا ہے ان کے پاس کوئی پوزیٹیو ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس کوئی پوزیٹیو پروگرام نہیں ہے یہ صرف ایک انا پرستی نفرت اور ونڈیٹا کے ساتھ حکومت چلانے پہ یقین ربتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک ان کے کابو سے باہر ہو چکا ہے یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اصل میں ان کی جنجلاہت ہے وہ ان کا ایک احساس شکست ہے جو ان کو اندر سے ایسی باتیں کرنے پر اُبھار رہا ہے لیکن آسین صاحب آپ چونکہ وہ بات کھل کے کاری دیئے انہوں نے اور جو ہماری اطلاع ہے شہزاد اکبر صاحب سے استیفہ لیا گیا یا انہوں نے استیفہ دیا اس کی پیچھے بھی یہی تھی کہ جی ایت صاحب کا معاملہ جو ہے وہ لٹک رہا ہے اور صحیح مانوں میں آپ کا اب تو میرے خیال ہے وہ ایت صاحب کے عمل کو بھی منطقی انجام منطقی انجام تک پہنچانی کے لیے سیریس ہو گئے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کے لیے ایک مشکل وقت پھر آنے والا ہے دیکھئے مشکل وقت اب خان صاحب کا شروع ہو چکا ہے کیونکہ ایک ایک کر کے وہ سارے وعدے جو انہوں نے کیے تھے ان کی حقیقت قوم چکی ہے ایک بات شاید اس پر اب کنسنسس ہو گیا ہے کس ملک کو چلانا خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے ارشاد صاحب کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے لیڈرشپ کے پاس چار ڈیمنشنز ہوتی ہیں کہ ان چار آپ حیثیتوں میں ملک سے ریلیمنٹ رہیں یا آپ ملک کی معیشت کے لیے ناگزیر ہوں یا آپ ملک کی سیاست کے لیے ناگزیر ہوں یا آپ ملک کی سفارت کے لیے ناگزیر ہوں یا آپ ملک کی معاشرت کے لیے ناگزیر ہوں خان صاحب ایک ایک کر کے ہر ڈیمنشن سے ارریلیمنٹ ہو چکے ہیں معیشت ان کے کابو میں نہیں رہی سیاست انتحاب انہوں نے محاضرائی کر کے اس میں انتشار پیدا کر دیا ہے اور ملک جہاں پہ کھڑا ہے اس کو یکجیتی کی ضرورت ہے مزید پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سفارت کا عالم یہ ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی ممالک بدرہ خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے اور ہم اس میں کشمیر کا نام بھی نہیں لے سکتے آج کشمیر کے اندر بھارت کی فوجیں مسلمانوں کے کون سے غلی کھیل رہی ہے پاکستان ایک خاموش نوشہ ہی بنا ہوا ہے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے چوتھے نمبر پہ جو سوسائٹی ہے وہ شکرست و ریخ کا سامنا کر رہی ہے جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے جو غربت ہے اس سے اس کا سوشل فائبر ٹوٹ رہا ہے انتہا پسندی ہو رہی ہے دہشت گردی ہو رہی ہے سانے سیالکورٹ جیسے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ایٹرنی جنرل صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ حضور آپ نے بیان حلفی عدالت میں دیا تھا نواز شریف صاحب کی زمانت سے متعلق بنیادی سوال یہ ہے حکومت اس سے پہلے کہتی تھی کہ جو عدالت ہے عدلیہ ہے اس نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا ہے ایک سرکاری افسر اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ کے وضاحت بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ تمبی بھی کر رہا ہے کہ آپ کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے تو اس سے کیا مراد لی جائے نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں حکومت کا کردار زیادہ تھا یا عدالت کا تھا یہ حکومت نواز شریف صاحب کے حوالے سے صرف پی آر کرتی ہے یا میڈیا کے ٹاک شوز کو اس طرف مبزول کرانے کے لیے اس طرح کے فضول جو مباعثیں ہیں وہ چھیڑ دیتی ہے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئی کورٹ کے اس فیصلے کو پڑھیں آپ شہباز شریف صاحب کے اس حلف نامے کو پڑھیں جو انہوں نے دیا ہوا ہے بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے دو باتوں کو ایک نواز شریف صاحب کے جب معالجین ان کو سرٹیفیکیٹ دیں گے کہ یہ اب فٹ ہیں یہ صحت مند ہیں واپس جا سکتے ہیں تو وہ واپس آئیں گے دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر حکومت کسی وقت یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے قیام کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو حکومت ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے معالجین سے رابطہ قائم کر کے ان کی طبیعی کیفیت کے بارے میں تصدیق کر سکتی ہے آج تک حکومت نے ایک دفعہ ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے معالجین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی یہاں پر وہ ڈراما کرتے ہیں کہ ہم نے خط لکھ دیا توہین عدالت ہو گئی کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا بھئی آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو پاکستانی ہائی کمیشن سے کہیں کہ ان کے معالجین سے رابطہ قائم کر کے ان کی جو طبیعی کیفیت ہے اس کے بارے میں تصدیق کر لیں آپ نے وہ تو آج تک نہیں کی لیکن صرف یہاں پر ایک میڈیا کے اندر گمکس کرنے سے تو معاملات نہیں کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں حسن صاحب ابھی دو ہفتے تین ہفتے پہلے تک یہ خبریں چلتی رہی کہ میاں نواز شیف صاحب اب واپس آنے والے ہیں بلکہ ایک خبر تو یہ بھی چلی کہ وہ شاید لانگ مار جو آپ کی طرف سے ہوگا اس کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب میاں صاحب کے بارے میں تیع ہے کہ وہ ابھی نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا جی دیکھئے ان کی جو طبی کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ انہیں مستقل وہاں پہ اپنے موالجین کی نگرانی کی ضرورت ہے اور برطانیہ میں کووٹ کی وجہ سے جو تمام پروسیجرز ہیں وہ کافی ڈیلے کا شکار ہیں تو جو ہی ان کے موالجین ان کے حوالے سے صحت یابی کا سیٹیفیکٹ دیں گے وہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر واپس آ جائیں گے لیکن مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اور ساری پارٹی اور ہمارے تمام کارکنوں کی یہ رائے ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کلیرٹی کے ساتھ سب کا فیصلہ ہے کہ ہم ان کی صحت کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لے سکتے نواز شریف صاحب کو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ واپس آ جائیں کہ حکومت ٹی وی کے ٹاک شوز پہ آ کے کیا کہہ رہی ہے انہوں نے جب واپس آنا ہے اس کا حتمی فیصلہ ان کے موالجین کی ریپورٹ کی روشنی میں کیا جائے گا آسن صاحب کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے کمیٹی کا سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہو چکا دو چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی طرف پی ڈی ایم بھی راغب ہے مسلمی نون بھی تیار ہے کہ عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف یا سپیکر کے خلاف یا وزیراعالہ پنجاب کے خلاف کیا جائے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ لانگ مارچ مشترکہ ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کیا جائے تو کیا تجاویز ہیں اور کل کیا فیصلہ متوقع ہے دیکھئے اس وقت پی ڈی ایم لیڈرشپ کے سامنے ساری آپشنز جو ہیں وہ ہم پیش کریں گے جس میں نو کانفیڈنس کی بھی ہے اس میں جو عوامی مارچ ہے تئیس مارچ کی وہ آپشن بھی ہے میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں گا کہ دیکھئے جب کسی کو کینسر کا عرضہ لہاک ہو اور وہ آخری سٹیج میں چلا جائے تو پھر اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ کیا اس کی موت دل فیل ہونے سے ہوگی پھیپڑا فیل ہونے سے ہوگی یا جگر کے فیل ہونے سے ہوگی وہ تقریباً قطعیت کے ساتھ ٹرمینل ہوتا ہے اور ٹرمینل ایونٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ حکومت بھی اپنی ناہلی اور ناکامی کے کینسر کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکی ہے اب اس کے جانے کا فیصلہ کیا نو کانفیڈنس سے ہوتا ہے عوامی مارچ سے ہوتا ہے یا خود اس کے اندر سے توڑ پھوڑ کے نتیجے میں چوکے دیکھئے جو اس کی حلیف جماعتیں ہیں وہ بھی اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہیں کہ اس حکومت کی غیر مقبولیت کا بوجھ وہ کتنا اٹھا سکتی ہیں اس وقت رائے آمہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کر چکی ہے اور اب جو بھی اس حکومت کو آکسیجن یا وینٹی لیٹر دیتا ہوا نظر آئے گا وہ عوام کے غزب اور عوام کی نفرت کا نشانہ بنے گا تو میں اس بات کو بھی آرج نہیں کر سکتا کہ یہ حکومت اندر سے بھی کسی وقت ٹوٹ سکتی ہے آسن صاحب یہ غالباً رانہ تنویر صاحب ہمارے پاس تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پرویز خٹک صاحب یا شامود قریشی صاحب یا کوئی اور لیڈر اگر کھڑا ہوتا ہے تو ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اس شرط پر کہ اگلے الیکشن منصفانہ ہوں گے شفاف ہوں گے تو کیا یہ آپشن بھی آپ کے زیرے گور ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو لیکن تحریک انصاف کی حکومت قیم رہے امنان خان صاحب رخصت ہو جائیں شاہد عارف صاحب دیکھئے بحیثیت معیشت کے طالب علم اور سیاست کے بھی طالب علم ہونے کے اور میرے پاس کم از کم بیس پچی سال کا مشاہدہ بھی ہے اس پورے عمل کا میں سمجھنا ہوں کہ پچھلے تین سالوں میں ہم جس کھائی میں آگرے ہیں اس وقت جو پاکستان کا معاشی بہران ہے اس کے لیے ہمیں بہت ضروری فار ویچنگ اہم سٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے سٹیٹس کو جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہوگا سال سوا سال کے اندر کوئی بھی حکومت ملکی معیشت کو ٹرن آراؤن نہیں کر سکتی لہٰذا اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ نئے انتخابات کی راہموار کی جائے فوری طور پہ آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے انتخابات سے پہلے کوئی ایسا سیٹ اپ آیا ہے جس میں بھلے پی ٹی آئی کا بندہیو ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں یہ اصلاحات اگر ہوں بطور سیکریٹری جنرل لون لیگ بتائیے نا اگر ادم اعتماد ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ تو مارجن نہیں ہے کہ ہم چھ مہینے سال کوئی اور سیٹ اپ چلائیں پھر تو جو بھی کوئی نئی حکومت ہو وہ عبوری حکومت اس حوالے سے ہو کہ مہینے دو مہینے میں وہ عام انتخابات کے لیے راہموار کر کے اسیملیاں ڈیزول ہوں اور فوری طور پہ نیا الیکشن ہو چونکہ دیکھئے جو میں آپ کو ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی حکومت جس کے سامنے پانچ سال کا مینڈیٹ نہیں ہوگا پانچ سال کا ٹائم فریم نہیں ہوگا وہ کسی قسم کی ریفارم نہیں کر سکتی ہر ریفارم کو کم سے کم بھی دو سے تین سال چاہیے کہ وہ اپنے پیر پکڑ سکے آپ اس میں کوئی نتائج حاصل کر سکیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس نظام کو طول دینا پاکستان کی مزید کمزوری کا باعث ہوگا اب فوراں نئے الیکشن کیا راستہ تلاش کرنا چاہیے چاہے وہ نو کانفرنس کے ذریعے نکلے چاہے وہ اس حکومت کے اسریفے کے ذریعے نکلے چاہے امران خان صاحب خود اسیمبلیہ تحلیل کر کے نئے الیکشنز کا اعلان کریں نائنٹی تھری میں آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ ہونے لگا تھا اور لانگ مارچ سے پہلے پہلے مداخلت ہوئی آپ محسوس کرتے ہیں امکام دیکھئے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص چاہے وہ سیاست میں بیٹھا ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھا ہے چاہے وہ میڈیا میں ہے چاہے وہ بیروکرسی میں ہے اگر کوئی پاکستان کے مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے کپیسٹی اس کے قد سے ہمارے مسائل بڑھ چکے ہیں اور ہمیں اب اس سے نکل کر چونکہ دیکھئے عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں پہلے پچیس سال قوم کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ میں حکومت میں آؤں گا تو انہیں نہیں چھوڑوں گا اب چار سال حکومت میں آکے معیشت کی انٹ سے انٹ بجا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر حکومت سے نکلا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب جس شبز کا ویجن ہی یہ ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا وہ ملکہ شہزاد اکبر صاحب کے جانے پہ آپ نے شروع میں شیئر سنائے انہوں نے استفعہ دے دی ہے اس پہ آپ کے کمنٹس یا آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیں یہ کہوں گا کہ شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو اتصاب کا ڈراما انہوں نے کیا تھا وہ منطقی انجام کو پہنچا اور وہ ناکام ہو کر رخصت ہو گئے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سب کچھ جو کرتے رہے ایسٹ ریکاوری یونٹ کے اندر بیٹھ کر سیاستدانوں کے خلاف حکومت کے مخالفوں کے خلاف حتی یہ کہ سپریم کورٹ کے جج کو بھی نہیں چھوڑا تو یہ سب کچھ جو ڈراما تھا ناکام ہوا اور دوسری اس کی ایک شکل میرے نزدیک اور بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب ان کا یہاں سے استیفہ لے کر ان کو کہیں چیئرمن ناب نہ لگا دے اچھا ایک آخری میری بھی گزارے سن لیں یہ پندرہ یا بیس ارکان جو تحریک انصاف کے ہیں یہ کب سامنے آئیں گے یا بس ایسی دعوی ہے دیکھئے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو سیاست میں لانگ ٹرم پرسپیکٹیو رکھتا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ اگلا پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس کے لیے اسیمبلی کا ٹکٹ نہیں ہوگا بلکہ سیاسی جہنم کا ٹکٹ ہوگا تو اس لیے وہ سب لوگ اس حوالے سے آپشنز تلاش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اگر آج ایک ایم نیسٹری کا اعلان کر دے تو آدھی پی ٹی آئی ہمارے پاس آ سکتی ہے لیکن ہمارا بھی ایک مورل ڈائلمہ ہے چونکہ دیکھئے بہت سے ایسے ہلکے جہاں پر پی ٹی آئی کے اراکین کو دھاندلی سے جدوایا گیا وہاں پر ہمارے وفادار نظریاتی امیدوار ہیں جو پارٹی سے لائل رہے ہیں کسی کو پانچ سو کسی کو دو ہزار کسی کو تین ہزار بوٹوں سے ہروایا گیا تو ہم ان کی قربانی کیوں دیں وہ لوگ جو پارٹی کا سرمایہ ہیں پارٹی سے وفادار ہیں تو اس لیے اگر کسی جگہ ہمارے پاس متبادل امیدوار نہیں ہے وہاں تو ہم پی ٹی آئی کا کوئی اگر امیدوار آنا چاہتا ہے اور اس حکومت سے وہ بیرات کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور اس حکومت کو رخصت تو ہم یقیناً اس کو قبول کر سکتے ہیں لیکن ایسے لوگ کہ جہاں پر ہمیں کسی پی ٹی آئی کے رکن کو لے کر اپنے کسی مقلس اور ایک اچھے الیکشن میں جیتنے والے امیدوار کی جو نظریاتی بھی ہو قربانی دینی پڑے تو شاید وہ مشکل ہوگا جی چھیک بہت شکریہ سیکریٹری جنرل مسلمی نون ایسان اقبال صاحب مرصد موجود ہے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے شہزاد اکبر صاحب کے استفعے کے اصل محرکات کیا ہیں اختیارات کے باوجود وہ اتصاب کے مشن میں کوئی خاطرخواہ کارنامہ کیوں انجام نہ دے سکے ہمارے ساتھ رہی پاکستان طریقہ انصاف سے سینیٹر علی زفر صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کا جانا لیکن اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب پہلے مشیر براہ اتصاب بنے پھر جو داخلہ امور تھے ان کے مشوروں کے لیے بھی ان کو یہ پوسٹ دی گئی ایک بڑا سٹرونگ پورٹ فولیو تھا ان کے پاس اور اس کے ساتھ اختیارات بھی ان کے پاس خاصے تھے لیکن اس سب کے باوجود آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں استفعہ دینا پڑ گیا غلطی یا کمی کہاں پہ رہ گئی شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں کچھ عرصے سے پرائم منسٹر صاحب مطمئن نہیں تھے جو احت صاحب کا عمل جس طرح سے چل رہا ہے وہ کہتے تھے کہ جی چار چار ہفتے کی ان کو التوا مل جاتا ہے مقدمات کا کسی مقدمے کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا اور باہر سے بھی وہ جو دولت آنے تھی وہ بھی کچھ نہیں ہوئی پھر پچھلی میٹنگ میں شیخ صاحب بھی تھوڑا سا ان پر گرجے برسے میری طلاع کے مطابق اور اس پہ ہی اسی میٹنگ میں ہی شاید انہوں نے کہا کہ جی پھر میرا استفعہ لے لیں شیخ صاحب تو آج بازابتہ مکمل بہت خوش ہوں گے بہت خوش ہوں گے لیکن دیکھیں یہ ظلفی بخاری گئے تابش گوھر گئے شہزاد اکپر صاحب گئے ندیم بابر گئے ندیم بابر گئے یہ کٹن کیبنٹ تھی وزیراعظم کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اشارہ ہے آفات ناغہانی کا کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا مجھے تو عجیب سا فیل ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بس خان صاحب کی اکمہ جار ہے ایک اور چراغ بھی گل ہونے ایک اور چراغ بھی گل ہو سکتا ہے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عدالتی یا قانون نظام کے حوالے سے کوئی اصلاحات نہیں کی آپ پہلا آپ کا فرض بنتا تھا جب آئے تھے کہ ایت صاحب کا عمل آپ شروع کر رہے ہیں تو قانونی اصلاحات کریں تاکہ وہ عمل پایت اکمی کو پہنچ سکے وہ آپ نے کیا نہیں ہے تو پھر یہ باقی باتیں تو ہے اچھا اور جو آئے گا وہ کیسے منیج کرے گا لیکن علی زفر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں قانونی ماہر بھی ہیں یہ سارے عدالتی نظام کو بھی سمجھتے ہیں علی زفر صاحب یہ فرمائے کہ شہزاد اکبر صاحب کا استیفے کے بعد احساب کا عمل وزیراعظم کی مرضی کے مطابق تیز ہو پائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کی پوسٹ پہ تبدیلیاں آتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ خوشہ ان بات ہوتی ہے کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پرفارمنس بیسٹ اگر کسی کو ٹکھتا ہے یا اس کو نکالتا ہے یا اسے استیفہ لیتا ہے تو میرا خیال ہے وہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا کوئی بڑا میجر ٹریسز ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کابینہ میں تبدیلیاں آتی ہیں ڈیبینڈ کرتا ہے کون کس پورٹفولیو میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے اور کس نے نہیں اچھا پرفارم کیا اس کو پھر تبدیل کر کے کوئی اس سے بہتر یا اسے نئے تھوڑ پروسس کا شرصیت کو لے کے آیا جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے پرائم سنس صاحب کا آپ نے درست فرمایا کہ ایک ویژن ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی یہی منڈیٹ تھا لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ بھی اسی وجہ سے تھا لیکن پھر ایک کام نے یہ گیا کہ پچھلے تین سال سے بہت ساری باتیں ہوئیں مگر وہ کوئی پروگریس اتنا تیزی سے نہیں تھا جتا ہونا چاہیے تھا اس کی اگر ٹیم کو چینج کرنا پڑا تو میرا خیال ہے وہ بلکل کریں گے اور اس میں جو بھی آئے گا شخص ان کی جگہ وہ پھر نیا ایک لے کے آئے گا نیا جوش نیا جذبہ نئی ٹیکنیکس میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ عدالتی اور قانونی اصلاحات کے بغیر یہ اتصاب کا عمل جلدی پائے تقبیل کو پہنچ سکتا ہے کہ اتصاب قانون کے تحت ایک مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے یہ دس دس سال پندر پندر سال تک فیصلہ نہیں ہو پاتا تو یہ ایک لکونہ موجود ہے جس کا فائدہ ملزم اٹھاتے ہیں ملزم کے وکیل اٹھاتے ہیں تو اس کے اگلا جو آئے گا کر پائے گا ایک قانوندان کی حیثیت سے تو جب آپ کا کیس جب آپ کرمنل کیس پروسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں اسپیشلی اس قسم کے کیسز جو کہ وائٹ کالر کرائم جس کو آپ کہتے ہیں جس میں کرپشن کے پیسے آپ نے ایک طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے نکالنے ہیں اس کا ثبوت لانا ہے تو سب سے اہم جو وقت جو اس کا ایک ایک پہلی کڑی ہوتی ہے وہ ہے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن اگر درست نہیں ہوگی یا انویسٹیگیشن میں کوئی گیپس یا خلا رہ جائے گی تو پھر وہ جتنا بھی عدالت تیز کرنا چاہے یا وکیل تیز کرنا چاہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ انجام تک نہیں پہنچ سکے گا اس کا دوسری کڑی جو ہے بہت ضروری وہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی انویسٹیگیشن ہے وہ ہے ایک سٹرانگ پروسیکیوشن ایک ایسی پروسیکیوشن جو قانون کو سمجھتی بھی ہو اور قانون کے مطابق آگے کو وہ پہلو ہے ہمارے آئین کی ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے بڑیادی حق ہے ہر جس کے خلاف الزام تراشی ہوئی ہو جس کے خلاف کیس فائل ہوا ہو اس کا ایک حق ہے فیر ٹرائل کا اس فیر ٹرائل کے حق میں وہ اپنی پوری طرح ڈیفنس بھی پیش کر سکتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی چوتی چیزی ہے موجودہ جو نظام انصاف ہے اس میں مسئلہ ہے یا پھر آپریشنز جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں نظام ٹھیک ہے اور آپریشنز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں یا دونوں طرح مسئل میں وہی آ رہا ہوں کہ پہلے میں کڑیاں ایکسپلین کروں جو اس کی سٹیپس ہیں اور پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں تو چوتھی سٹیپ ہے آپ کی جوڈشری بھی جس میں آپ کے جج ساہبان کی بھی کمپٹنسی کا سوال ہوتا ہے ان کی تعداد کا بھی سوال ہوتا ہے اور کتنے کیسز آپ ان کے سامنے لگا رہے ہیں وہ بھی ایک سوال ہوتا ہے تو یہ اور پھر پانچویں چیز اور سب سے اہم چیز جو جو جوڈشل ریفارم جو پروسیجرز میں آپ نے ریفارم کرنی ہے اس کو صرف قانون میں نہیں آپ نے ڈالنا اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہے اس کو ایکچولی پریکٹیکلی بھی اس کو دافذ کرنا ہے قانون کو تو یہ پانچوں چھے چیزیں جو ملا کے اگر اس میں مسائل ہو جائیں تو پھر کیسز ڈیلے ہوتے ہیں تو آپ ایک چیز سپیسفیکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے میری نظر میں یہ سارے مسئلے ہیں جت کو آپ کو ڈیل کرنا ہے اور یہ ایک سب سے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے جب کرپشن کو جب آپ ایک مافیا کو جب آپ ایک اسٹیبلش کرپشن کا یہ نظام کا مسئل ہے جو آئندہ آئے گا شہداد اکبر صاحب یا ان کی جگہ لینے والا وہ ان سارے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے بھائی اک وقت یہ مجھے یقین ہے کہ بلکل کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیل نہ کر سکیں بلکل ڈیل کیا جا سکتا ہے اور ابھی بڑا وقت ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ابھی کچھ دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اتنی دیر نہیں ہوگی کہ بلکل ناکامی کی طرف آپ جا رہے ہیں انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن اور پرسیکیوشن ظاہر نیب کی ذمہ داری ہے ان کیسز میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیب انویسٹیگیشن میں اور پرسیکیوشن میں ناکام رہی ہے دیکھیں ایک میں ہر کیس تو کیس حساب لگانا پڑے گا لیکن یقینی طور پہ انویسٹیگیشن میں بھی خامیہ ہوئی ہیں پرسیکیوشن میں بھی خامیہ ہوئی ہیں تب ہی آپ کو یہ ریزلٹس نہیں نظر آ رہے کیونکہ جو ہمیں کیسز نظر آتے ہیں اس میں آپ اگزامپل لے لیں اگر ایک کیس کا کہ آپ چار سو اس میں وٹنس اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں تو چار سو وٹنس کو ایک طرح کمپلیٹ کرنے میں آپ کو چار سال لگ جائیں گے ایک مہینے میں تو آپ وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو پرسیکیوشن کو چوئس بھی کرنی پڑتی ہے کہ کون سے سٹار وٹنسز ہیں کن سٹار وٹنسز کو پیش کرنا ہے انویسٹیگیشن میں جو لکوناز ہیں وہ پرسیکیوشن پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کریں یہ والی چیز بھی نکالیں تاکہ دالت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو پچھلے ہفتے شہزاد اکبر صاحب ہمارے پروگام میں تھے یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ ایک سو بارہ اگر آپ گواہ رکھیں گے تو پھر فیصلہ تو چار پانچ سال میں جا کے ہوگا تو ان نے کہا کہ اصل میں یہ وائٹ کالر کرائم میں یہ ہوتا ہے کہ کڑیاں ملانی ہوتی ہیں ایک گواہ دوسرے سے دوسرہ تیسے سے چوتھے یہ ہماری مجبوری ہے اگر ہم پانچ سات کریں گے تو پھر کیس کمزور ہو جائے گا وہ اس کا یہ جواز پیش کر رہے تھے کہ زیادہ زیادہ گواہ اس لیے رکھے جاتے ہیں جی ان کی باتیں بھی ضرور کوئی سچائی ہوگی لیکن یہی آرٹ ہوتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے یہی ایک اچھی پروسیکیوشن اور ایک میڈیم پروسیکیوشن میں فرق ہوتا ہے کہ جو پروسیکیوشن اچھی ہے وہ پھر یہ سارے معاملات سمجھتے ہوئے اپنی سٹار وٹنسز کو پیش کرتی ہے تاکہ وہ ایک کیس کی نویت بن جائے ورنہ تو کرنے کو تو آپ دو سو وٹنسز بھی پیش کر سکتے ہیں اور کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں یقینی طور پر جہاں آپ کو تیس چالیس وٹنسز پیش کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ وائٹ کالر قائم ہے لیکن اس کی تعداد اتی نہ بڑھا دیں کہ وہ بلکل ہی کیس بکار ہو جائے آپ کا نام بھی آ رہا ہے آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے مشیر پر اتصاب و داخلہ بلکل نہیں بلکل ایسی بات میں علی زفر صاحب موجودہ موجودہ جو نظام انصاف ہے کیونکہ آپ مائناز قانوندان ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے جس نویت کے کیسز ہیں لوگوں پہ وائٹ کالر کرائمز ہیں اسی نظام کے ساتھ اتصاب کا عمل ممکن ہے اور ان لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں اور وزرعظم اگر آپ کو یہ ذمہ داری دیں تو آپ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں دیکھیں میری تو ذمہ داری کا سوال پیدا نہیں ہوتا جی کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں اور نہ کوئی ایسی کنجائش ہے لیکن جو بھی ٹیم آئے گی اس کو آگے چلانے کے لیے اگزسٹنگ نظام میں مجھے یقین ہے کہ وہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ہاں اگر اس کے ساتھ کچھ لکوناز جو کچھ قانون میں گیپس ہیں کچھ پروسیجر میں جو گیپس ہیں وہ بھی اگر پور کر دیے جائیں تو اور آسانی ہو سکتی ہے انصاف فرام کرنے میں اس میں پروسیکیوشن جو ہوتی ہے اس میں اتنا آپ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ جسٹس ہریڈ is also جسٹس بھریڈ اگر آپ جسٹس کو اتنا ٹرائل کو اتنا تیز کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کا انصاف بھی نہیں ہو سکتا تو انصاف کے تقاضی بھی پورے کرنے ہیں پروسیکیوشن کے تقاضی بھی پورے کرنے ہیں لیکن بلکل ممکن ہے بلکل ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں لیکن علی زفر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے وزیراعظم صاحب کی جو کل تقریر تھی انہوں نے تو کہا عدلیہ سے کہا کہ آپ رحم کریں طاقتوروں کا اعتصاب ہوئی نہیں سکتا ان کی تو بالکل سوچ اس سے مختلف ہے ان کو بھی سمجھائیں کہ وہ سمجھیں کہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اعتصاب ممکن ہے وہ تو بالکل اور ڈگر پہ چل رہے ہیں نہیں دیکھیں کئی میٹرز ہیں جہاں آپ کو جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کئی ہرڈلز آ جاتے ہیں جہاں کیسز میں سٹیز ہو جاتے ہیں جہاں انٹیرم انجنکشنز مل جاتی ہیں جہاں کچھ فیصلے ایسے آ جاتے ہیں جو اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے ٹرائل کے پروسس میں تو وہ وہاں جو ہو سکتا ہے ان کیس ٹو کیس بیسز پہ ججز کی بھی گلتی ہوتی ہے اس لئے پھر اپیل کا پروسس دیا ہوا ہے پھر آپ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ اپیل کرتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ نچلے جو ججز ہیں ان کے فیصلوں کو پھر چینج کرتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے ہمارا سسٹم میں ہے یہ خرابیاں پرائمسس آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ ہم وہ خرابیاں بھی ختم کریں جو سسٹم میں ہے کیونکہ آپ یہ نہیں سارا بلیم صرف انویسٹیگیشن یا پروسیکشن پہ نہیں ڈال سکتے جیسا میں نے کہا کہ ہر سٹیپ پہ کئی نہ کئی گیپس ہیں جس کو بہتر کرنا ہے اور یہ ہم سب کا فرض ہے ہم لوگ بھی جو ہیں کچھ ایسے پروسس کرتے ہیں عام کیس بھی لے لیں کرپشن کے کیسز تو بڑے میگا کیسز ہوتے ہیں عام کیسزوں میں بھی ہم ایسی کرتے ہیں چیزیں ایسے حربیں استعمال کرتے ہیں کہ کیسز ڈیلے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بھی اپنی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو درست کریں اس طرح ججز کی وجہ طرف سے بھی ڈیلیز ہوتے ہیں جس کو ضروری ہے کہ ہم ختم کریں تو یہ مل جل کے ہی کام چلے گا علی زفر صاحب اور مل جل کے ہی بہتر ہوگا نظام علی زفر صاحب اچانک ایک بحث شروع ہو گئی کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے پالیمان نظام کمپرمائز سسٹم ہے یہ اس میں کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی تو اپوزیشن یہ نظام لگا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بحث شروع کی گئی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی حکومت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کی اطلاعات کیا ہیں کوئی ایسی سوچ موجود ہے صدارتی نظام لانے کی اور کیا صدارتی نظام لانا کوئی آسان ہے موجودہ پالیمانی آئین کی موجودگی میں جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ حکومت میں کوئی ایسا بلکل کسی قسم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں یا کوئی ایسا پالسی نہیں یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے یہ تو ایک بحث چلی جنرل اور ہر آپ دیکھیں کہ دو تین سال بعد یہ بحث چلتی ہے کہ کوئی نیا نظام آنا چاہیے اب جہاں تک پریزیڈنشل فارم کا نظام کا تعلق ہے آپ اگر ہماری تاریخ دیکھیں تو نائنٹین ففٹی سکس کی جو کانسٹیٹوشن تھی وہ پارلمنٹری فارم کی تھی اس کے بعد یوب خان صاحب آئے انہوں نے پریزیڈنشل فارم کی ایک گورنمنٹ لی جو کہ اس لیے سکسیسفل نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے سب کے ساتھ مل کے کہا کہ میں اس کو تبدیل کر کے پارلمنٹری فارم کر لوں گا وہ اس لیے سیٹسفیکٹری نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا ایک پروینشل پروینسز بھی ہیں اور وہ ڈر یہ لگتا ہے خدشہ یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا عصوبہ ہے وہ ہی ہمیشہ اپنا پریزیڈنٹ ایلیکٹ کرے گا اور پھر کوئی کاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوتی لوگوں کی تو وہ سسٹم فیل ہو گیا سیونٹی تھری میں ایک کنسنسس ڈیویلپ ہوا سارے پلیٹیکل پارٹیز بیٹھیں سارے بڑے بڑے اس زمانے کے جو پولیٹیشنز تھے بیٹھے اور انہیں اس کو ڈیبیٹ کیا اور اس کے بعد جو آئین لے کے آئے وہ ایک پارلمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا اور وہی کنسنسس ہے اب کھیری میں تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں آپ کو پورا کا پورا آئین ختم کرنا پڑے گا لیکن اس کے کرنے سے پہلے آپ کو ایک پوری پلیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس بلکہ پوری سیول سوسائٹی میں گوکلا میں ہر پوائنٹ پہ آپ کو ایک کنسنسس ڈیویلپ کرنا پڑے گا جو مجھے ممکن نہیں نظر آتا اس کنسنسس کے بغیر آپ پریزینشل فارم آف گورنمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے ہاں اس کا ایک تیسہ اور جی جی فرمائیے فرمائیے میں نے کہا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے جو جرمنی میں آپ دیکھتے ہیں کچھ حد تک فرانس میں بھی دیکھتے ہیں تو پوشنل ریپریزنٹیشن کا اس کے اوپر بھی بہت ڈیبیٹ ہوئی لیکن میں نے جب اس ساری ڈیبیٹ کو پڑا اور اس کو دیکھا اور اس پہ بڑا سوچ بچار کی تو میری اپنی ذاتی رائع یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا نظام پارلمنٹری نظام ہے اس پہ ہی کنسینسس ہے یہی بیس نظام ہے ہمارے کلچر کے لیے اور یہی آگے چلے گا اس میں کوئی تبدیلی مجھے تو نہیں نظر آتی اگلے پندہ بیس سال تا اچھا علی زباہ صاحب کل پرائیم نیسٹر نے یہ کہا کہ اگر میں اپوزیشن میں چلا گیا میں نے اقتدار چھوڑ دیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا اور اب تو میں بیٹھ کے ساسییں دیکھ رہا ہوں لیکن پھر میں سلکوں پر آوں گا اور خطرناک یہ کس کو سنا رہے تھے دیکھیں آپ کی جواب حکومت میں ہوتے ہیں چاہے آپ حکومت کی منسٹر ہوں چاہے آپ پارلمنٹیرین ہوں تو بہت ساری باتیں ہیں جس پہ آپ کو چپ کر کے سننا پڑتا ہے تنقید اور آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں کچھ ایسے معاملات آپ ایس ایز ایس 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 اگورمنٹ آپ زیادہ پول نہیں سکتے لیکن اپوزشن جو ہے وہ کیونکہ اس نے تنقید کرنی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ہر پوائنٹ پہ ایک ایشو بنائے تو وہ اور ا쟁 ایز ایس ا اپوزشن لیڈر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو آپ سیٹنگ ان دی گورمنٹ نہیں کر سکتے تو پرائمسلیس صاحب نے جو یہ ذکر کیا وہ میری نظر میں وہ یہ تھا کہ اگر وہ اپوزیشن میں آئیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ چیزوں پہ بات کر سکیں گے بہت ساری چیزوں پہ تنقید کر سکیں گے اور وہ کسی حکومت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے جبکہ وہ ایزر پرائیم منسٹر اتنا کچھ نہیں کرتے یہ پرائیم منسٹر صاحب کسی دباؤ کا شکار ہے کیونکہ یہ تو کسی دباؤ میں ایسی بات آدمی کرتا ہے جو حکمران ہے وزیراعظم ہے اس کے الفاظ تو نہ پہ تلے ہونے جائیں یہ کہنا کہ ابھی تو ڈیڑھ سال بھی پڑا ہوئے یہ ابھی ڈیڑھ سال پڑا ہوئے ابھی سے یہ باتیں شروع کر دیں نہیں یہ تو میرا حال ہے ایک ٹیلی فون کنورسیشن کی اس کے جواب میں ایک سٹیٹمنٹ تھی اس کو آپ بڑے پورٹیکل کیمپس پہ آپ زیادہ نہیں لاسکتے میرا حال ہے کہ ان کا مطلب یہی تھا کہنے کا کہ ایز این اوپوزیشن لیڈر میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں جارہ دن سٹنگ پرائیم منسٹر کیونکہ پرائیم منسٹر جساں انہوں نے کہا کہ وہ تو بیٹنگز کر رہے ہیں پولیسیز بنا رہے ہیں بہت ساری باتیں ہیں جس میں وہ ڈیریکٹلی انوالف نہیں ہو سکتے لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ ایز این اوپوزیشن لیڈر انہوں نے جو کتنا دھرنے دیئے اوپوزیشن لیڈر جدہ جہود تو حکومت میں آنے کے لیے کرتا ہے نا علی زفر صاحب وہ نظام کی بہتری تو حکومت میں آکے ہی کر سکتا ہے اس کے پاس زیادہ مارجن ہوتا ہے یہ بات کوئی ریلیونٹ نہیں بن رہی نا اس کی کوئی دلیل نہیں بن رہی خیرہ نہیں ہو سنیٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ مرسط موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں بریک واپس آئیں گے تو پرائیم منسٹر نے ایک اور بھی بات کی بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب پرائیم منسٹر کا کل جو پبلک کے ساتھ انٹریکشن تھا ٹیلی فون کال پہ اس پہ میڈیا کو لے کر بھی انہوں نے کچھ سے خوشی کا اظہار نہیں کیا نالا ہی نظر آئے اور یہ کہہ دیا کہ ان کا ایک معصوم نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک طرح سے اس کو چار شیٹ دی جاتی ہے حکمران ہم نے دیکھا کہ نالا ہی رہے حکمران پارٹی حکمران شخصیات میڈیا سے لیکن کیا واقعی کہیں ہم میڈیا والے زیادتی کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ میس ریپورٹنگ کر رہے ہیں سیاک و سباک سے ہٹ رہے ہیں جتنا فرینڈلی میڈیا عمران خان کو ملا تھا تاریخ میں ایک بار صرف نواز شیو کو ملا تھا لیکن اس وقت میڈیا بڑا محدود تھا صرف اخبارات تھے چینلز نہیں آئے تھا انیس سو نوے جب وزیراعظم بنے اس کے بعد محترم بینظیر بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو تو کبھی ملا ہی نہیں ہے ہمیشہ ٹرائل کہہ لے لیکن آپ کمال ہے میں سمجھتا ہوں اس کو داد دینی چاہیے عمران خان صاحب کو بھی ان کے میڈیا منیجرز کو بھی ان کے ترجمانوں کو بھی کہ انہوں نے پوری کوشش کی زور لگا کہ میڈیا کو اپنا خلاف کیا پہلے حکومتیں جو ہوتی تھیں وہ ایک پالیسی کے تحت اپنے مخالف میڈیا کا گلہ دباتی تھی اشتہارات کو بطور لیور استعمال کرتی تھی اپنے مخالفین کا انہوں نے اشتہارات کو میڈیا پورے میڈیا کا گلہ دبانے اور میڈیا کو تباہ برباد کرنے کے لیے استعمال کیا نہیں آپ کہہ لیا رہے ہیں حامیوں کو بھی مخالف کرنے کے لیے مخالف کیا یعنی چون چون کے ان کے میڈیا منیجرز ہیں یعنی جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے مشہر اطلاعات ہوتا ہے ترجمان ہوتا ہے کوئی وزیر ہوتا ہے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا سے جو انٹریکشن کرتے ہیں میڈیا کو ہمنوا بنانے کے لیے کرتے ہیں میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یا تو وہ ہمنوا ہو جائے گا اگر بہت زیادہ ہے تو کم از کم ہمارے حسن سلوک سے وہ خاموش ہو جائے گا لیکن یہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور بہزدی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جو آدمی پہلے ایک تو وہ اشتہارات کی جو پالیسی بنائی اور وہ میڈیا کو ختم اس کی وجہ سے جب جان کے لالے پڑ گئے میڈیا کو تو اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے مخالف ہونا ہی تھا دوسرا یہ تھا کہ ہر آدمی کا اپنا ایجنڈا ہے عمران خان حکومت جائے بھار میں میں اپنے دوست کو نواز رہا ہوں وہ بترین مخالف ہے عمران خان کا میرا دوست ہے اس لیے یہ لوگ کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے سی دی سی بات ہے کیابنٹ میں جو عمران خان کے لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کو بھلے وہ عمران خان کا مخالف ہوں دوسرا لیکن ان کا دوست نواز رہا ہے لیکن نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب خان صاحب جو ہے یہ سمجھنے کی بجائے کہ میں نے جن لوگ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ میڈیا کو حامنوہ بنائے رکھیں اور مخالف نہ ہونے دیں انہوں نے تو مخالفت بڑھا دی ہے یہ تو انسائیڈرز ہیں نا لیکن جو حقیقی بات ہے کیا میڈیا یہ نہ بتائے کہ مہنگائی ہو گئی ہے کیا میڈیا یہ نہ بتائے کہ ریکارڈ آپ نے کرزوں میں اضافہ کی ہے کیا میڈیا یہ نہ بتائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے شرائط کی ہیں اس کی وجہ سے عام آدمی پس گیا ہے نہیں یہ دیکھیں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے خان صاحب ایک ہیرو ہے اور وہ ایک رومینسزم کا شکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کارکنوں کی طرح میرے جو اور جو سپورٹر ہیں فالوار ہیں ان کی طرح جو میڈیا ہے وہ بھی جو میں چاہوں وہ دکھائے میرے گنگائے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا میڈیا دنیا بھار میں ہمیشہ ناکد ہوتا ہے حکومتوں کا حکمران اس کی ذمہ داری یہ ہے اگر وہ تنقید نہیں کرے گا تو عام کا اعتماد کھو دے گا آئینہ دکھانا ہے نا آئینہ دکھانا ہے اس نے لیکن اب ایک تو ہے کسی کا ایجنڈا ہوگا میں اسے انکار نہیں کرتا کسی میڈیا ہاؤس کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے کسی صحافی کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے لیکن سارے میڈیا کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے یہ ہمارے مخالف ہیں ہمارے دشمن ہیں ان کو سبق سکھانا ہے تو سبق آپ نہیں سکھانا دو تین وطیرے جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہو چکے ہیں جس طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے جو جنرلسٹ ہیں ان کی تذہیق کی جاتی ہے ان کے خلاف باقاعدہ کیمپین کی جاتی ہے خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں یہ یقینی طور پہ قابل مذہمت اور یہ رجان بڑھا ہے دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے جب آپ وزیر ہیں آپ مشیر ہیں آپ شخصیات سے بالا ہیں آپ آ کے ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں اور آپ ان پرسن کسی شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہوں یہ کیا اس طرح یہ ہے ہم لوگ بھی بساوقات زیادتی کر جاتے ہیں جنرلسٹ کر جاتے ہیں لیکن آپ کا جو فرض ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی زیادتی بھی کوئی کرے تو اس کی زیادتی کا اضالہ نہیں ہے کہ آپ بھی یعنی نہلے پہ دہلہ لگائیں ٹیٹ فار ٹیٹ کریں آپ اس بندے کو اس کی سطح پہ نہ جائیں سطح پہ نہ جائیں آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ بات غلط ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی اخلاقی جو خان صاحب بات کرتے ہیں نا اخلاقی برتری کی اخلاقی برتری قائم رہنی چاہیے بلکل ٹھیک حکومت کے لوگوں کے بلکل ٹھیک ہے شاہد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ اس کے پروگرام سے اتنے ہیں